جی میرے بھائیوں میرے دوستوں کیسے ہو آپ سب انگلینڈ ورسیز آسٹیلیا فور تھوڑی آئی جو ہے لوڈز کرکٹ گراؤنڈ پہ کھلا جائے گا تو میرے بھائی اس میچ کی کمپلیٹ پرڈکشن کے بارے میں ڈریم الیون فینٹیسی ٹیم کے بارے میں پچ گراؤنڈ ہر چیز کے بارے میں آپ کو ایک ایک چیز کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو اینڈ تک ووچ کیجئے گا اور اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر ہو میرے بھائی تو یہ ہمارا نیا چینل ہے فینٹسی کرکٹ ٹپس کا اس سے پہلے ایمکی کرکٹ ٹپس کے نام سے ہمارا چھ سال سے یوٹیوب پہ چینل ہے جہاں پر ہم ہر میچ کی پرڈکشن پروائیڈ کرتے آ رہے ہیں تو کافی ڈیمانڈ تھی لوگوں کی کہ فینٹسی کا ایک الگ چینل بنایا جائے جہاں پر ہم صرف فینٹسی کے بارے میں بات کرے تو میرے بھائی ڈریم الیون فینٹسی پلائنگ الیون ہر چیز جو بھی آپ کھیلتے ہو فینٹسی میں وہ اس کا کمپلیٹ اپ ڈیٹ آپ کو ملے گا آپ کو ٹیم بھی پروائیڈ کریں گے اور ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ جو بھی آپ کو ٹیم پروائیڈ کریں گے وہ آپ کے لیے ویننگ ریزن بنا کرے گی ہر بار ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ تو میرے بھائی اس سے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بولوں گا کہ ٹیلیگرام کا چینل کا لنک مل جائے گا ڈسکرپشن میں اس کو ایک دفعہ ضرور جوائن کر لیں کیونکہ جو ہماری فائنل ٹیم ہوتی ہے فائنل پرڈکشن ہوتی ہے ٹاوس کے بعد وہ ٹیلیگرام پر اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو ٹیلیگرام جوائن نہیں کروگے تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ہماری اگر جو ٹیم ہم نے یہاں پر دی ہے اور وہاں پر دی ہے ان میں فرق تو آئے گا میرے بھائی ٹاوس کے بعد تو ٹاوس کے بعد جو فائنل ٹیم اور پرڈکشن ہوگی وہ وہاں پر اپلوڈ ہوتی ہے تو اس کو میرے بھائی آپ ضرور جوائن کر لیں تو چلیں چلتے ہیں اب اپنے میچ کی طرف ٹھیک ہے فور تھوڑی آئی ہے میرے بھائی اور جو کہ لارڈز کرکٹ گراؤنڈ پر پھیلے کھیلا جائے گا اس سے پہلے دونوں ٹیموں کی فارم کے اوپر اب اگر میں میرے بھائی بات کریں تو چودہ میچیز انگلینڈ آسٹیلیا نے لگاتار جیتے تھے ورلڈ کپ فائنل کے بعد سے جیتا ہی آرہا تھا چودہ میچیز کی جو کنسسٹنسی کے ساتھ آسٹیلیا کی وننگ سے ٹریک تھی وہ ٹوٹ گئی اور لاسٹ میچ تیسرا ونڈے انگلینڈ سے ہار گیا اور ایک جیکپورڈ میچ ہوا بہت موٹا پروفٹ کروایا پھنٹس کو اور زبردست میچ ہوا اور زبردست انگلینڈ نے چیز کیا ہری بروک کی زبردست بیٹنگ نظر آئی ویل جیکس کی زبردست بیٹنگ نظر آئی ہماری جو ٹیم کا پلان تھا وہ یہ تھا کہ ٹریویس ہیڈ کھیلیں گے شاید آسٹیلیا میں لیکن وہ آسٹیلیا کی طرف سے ان کو ریسٹ کروایا گیا نہیں کھیلے میتھیو شوٹ کو کنٹینو کیا گیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میچ میں چوتھے ونڈے میں میتھیو شوٹ کو جو ہے وہ بٹھایا جا سکتا ہے ریسنڈ فارم کی بات کریں انگلینڈ کے انگلینڈ نے لاسٹ پانچ میں سے دو ون کی ہیں اور آسٹیلیا نے تو لاسٹ میچ ہی ون کیا اس سے پہلے ساری جیتے ہیں ٹھیک ہے اور دونوں ٹیموں کی اگر اس سیریز میں جو تین ونڈے میچ ہوئے تو پہلا میچ انیس سپتمبر کو نوٹھنگم کے گراؤنڈ پر ہوا تھا انگلینڈ نے تین سو پندرہ کیے تھے اور آسٹیلیا نے بڑے آرام سے تین سو پندرہ رنز کا ٹارگٹ چیز کیا تھا دوسرا ونڈے لیڈز گراؤنڈ پر ہوا دو سو ستر پہ آل آؤٹ ہو گیا تھا فورٹی فائف آورز میں آسٹیلیا اور انگلینڈ نے صرف دو سو دو رنز بنایا فورٹی آور میں کہیں نہ کہیں انگلینڈ چیز کر سکتا تھا آرام سے لیکن انگلینڈ کی ٹیم آل آؤٹ دو سو دو رنز پہ ہوئے آہ تیسرا ونڈے جو کہ بڑا میچ تھا سیریز ڈیسائیڈر تھا کیونکہ اگر آسٹیلیا جیت جاتا تو آسٹیلیا سیریز جیت جاتا انگلینڈ نے ابھی سیریز جیتی تو نہیں ہے آسٹیلیا کے پاس ابھی بھی یہ دو میچیز چانچ ہے سیریز جیتنے کے لیے لیکن انگلینڈ نے تیسرے ونڈہ تیسرے ونڈے سوری ونڈہ بول دیا تیسرے ونڈے میں بہت زبردس پافورمس دیا تیسرا ونڈے ڈی ایل ایس میتھرڈ کے تھرو انگلینڈ نے جیتے اور ڈی ایل ایس میتھرڈ نہ ہوتا بارش نہ انٹرپٹ کرتا تب بھی انگلینڈ نہیں جیتنا تھا ٹھیک ہے نا تو یہ ان تینوں کے لاست تین میچز کا ریکارڈہ لورز کے گراؤنڈ پر میچ ہے اور لورز کے گراؤنڈ کی جو پچھ ہے نا بے شک کچھ سائیڈ کی گراؤنڈ کی ڈائیمنشنز جو ہیں وہ بڑی ہیں سائیڈوں کی اور سامنے تھوڑی سی چھوٹی ہے ٹھیک ہے لیکن لورز کا جو پچھ ہے میرے بھائی اچھا لورز کے گراؤنڈ کی کچھ سائیڈ کی ڈائیمنشن جو ہیں بڑی ہیں اور کچھ کی وہ چھوٹی ہیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کس سائیڈ کی کس پچھ پہ میچ ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو بھی ہمیں پچھز نظر آتی ہیں میرے بھائی وہ بیٹنگ کو سوٹ کرتی ہیں بیٹنگ کے اگر آپ ایوریج رنز بھی دیکھیں جب سے یہاں پہ میچ ہو رہے ہیں لازٹ کوئی اگر ہم کوئی دس سال میں بھی اگر دیکھتے ہیں تو میرے بھائی تین سو سے اوپر بنتا ہی بنتا ہے تین سو دو سو اسی ایوریج رنز رہتے ہی رہتے ہیں مطلب ڈھائی زو کراس کرتا ہی کرتا ہے شاید ہی بہت کم ایسا ہوا ہے کوئی مطلب ایٹی فائی پرسنٹ یا نائنٹی پرسنٹ میچیز میں فرسٹ بیٹنگ دو سو پچاس سے اوپر جاتی ہے تین سو کے آس پاس رنز کرتی ہے لیکن وہ تین سو سے اگر نیچے رہتا ہے تو وہ چیز بھی میرے بھائی اس گراؤنڈ پہ ہو جاتا ہے بیٹنگ سوٹ کرتی ہے انڈر دا لائٹ بھی کوئی اتنا پرابلم آتا نہیں ہے تو یہاں پر بھی ہمیں جو ابھی تک سیریز میں ایوریج رنز نظر آئے ہیں تو وہ یہاں پر بھی ہمیں وہی نظر آئیں گے یا اس سے بھی تھوڑے سے زیادہ نظر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا لاسٹ پانچ ہیئر میں پانچ سال میں جو میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا ہے کہ یہاں پر رنز بنتے ہیں تو چیز بھی ہو جاتے ہیں تو لاسٹ پانچ سال میں جتنے بھی اڑیئے میچیز ہوئے ہیں 47.8% جیتی ہے سیکنڈ بیٹنگ اور 47.8% جیتی ہے فرسٹ بیٹنگ نو ریزلٹ رہا ہے کچھ باقی پرسنٹیج اور کچھ ٹائی ہوا ہے تو مطلب کہ یہ کمپیریزن ہم کرنی نہیں چاکتے کہ فرسٹ بیٹنگ یا سیکنڈ بیٹنگ جو اچھا کھیلتا ہے وہ جیتا ہے کیونکہ ایسا پچی نہیں بنتا یہاں پہ جو فرسٹ بیٹنگ یا سیکنڈ بیٹنگ کو آپ بولیں کہ سوٹ کریں ایسی کنڈیشنز نہیں ہوتی جو اچھی لیند پہ اچھی بولنگ کرتا ہے اس کو وہ رنز پچاتا ہے جو اچھی بیٹنگ کرتا ہے وہ اچھے رنز بناتا ہے اس طرح کا یہ لارڈز کا گراؤنڈ ہے میرے بھائی یہاں پر بولرز کی اکنومی کی بات کریں تو یہاں پر جو میرے بھائی سلو بولرز ہیں ٹھیک ہے سپیشلی جو سلو بولرز ہیں ان کو مار تھوڑی سی کم پرتی ہے میڈیم فاس بولرز جیسے لارڈز کے گراؤنڈ پر جو جو مطلب کے سلو ونس کرتے ہیں یا ویرییشنز کے ساتھ بولنگ کرتے ہیں جیسے انگلینڈ میں کچھ فاس بولرز کھیل رہے ہیں بین کورس ہو گئے میتھیو پورس ہو گئے ویرییشنز کے ساتھ کرتے ہیں ان کو وکیڈز ملتی ہیں یہاں پر اس کے بعد فاس بولرز کو کم پرتی ہے لیکن جو سپینرز ہیں ان کو میرے بھائی تھوڑی سی آپ بول سکتے ہیں کہ مطلب سینٹر میں رہتے ہیں کبھی بہت مار پرتی ہے کبھی کم پرتی ہے مطلب یہ نہیں ہے کچھ زیادہ بھی کم پرتے ہیں اور وکیڈز بھی لے کے دیتے ہیں اچھا لاسٹ جو ونڈے میچ ہوا ہے اس میں ہم تھوڑا سا سکور کارڈ دیکھ لیں گے اور آپ کے ساتھ دیکھیں گے کون سا پلئیئر باہر بیٹ سکتا ہے نیکسٹ میچ میں تو اس کے بعد ہم آپ کو فائنل ٹیم بھی میرے بھائی پروائیڈ کریں گے اور فائنل پرڈکشن بھی پروائیڈ کریں گے کیا ہو سکتا ہے اس میچ میں اور کون جیس سکتا ہے اچھا لاسٹ میچ میں میتھیو شورٹ فیل ہوئے تھے میچل مارس نے چوبیس رنز بنائے کیپٹن تھے سٹیف سمیتھ نے ساٹھ رنز بنائے تھے کیمرون گرین نے فورٹی ٹو کیا تھا مارنلیز لبوچین زیرو پہ آؤٹ ہوئے تھے ایلیکس کیری نے ایک بار پھر سیونٹی سیونٹی سیون رنز کی باری کھیلی لاسٹ میچ میں بھی آپ نے دیکھا تھا جب آسٹیلیا کا کلیپس ہوا تھا تو یہی لے کے گئے تھے دو سو ستر تک آسٹیلیا کو اچھی باری کھیل کر تو اس بار پھر اور یہ ہمیشہ آسٹیلیا کو ٹیسٹ میچ ون ڈے میچ اور ایلیکس کیری نے بچایا ہے گلین میکسول پچیس بولوں پر فنش کر سکتے تھے اچھا اور شاید یہ کرتے تو یہ تین سو چار نہ ہوتا ہے یہ تین سو پچیس تیس سے بھی اوپر جا سکتا تھا ایرون ہارڈی نے پھر بہت اچھا فنش کیا چھبیس بولوں پر فورٹی فور رنس کیے اور یہ کیمرون گرین یا ایرون ہارڈی یہ دو آل راؤنڈرز آسٹیلیا کی ویسے بھی آسٹیلیا کے پاس ٹیلینڈ کی میرے بھائی کم ہی نہیں ہے لیکن یہ اور دو جو دو آل راؤنڈرز ہیں یا بولنگ کے ساتھ بھی اچھا اب یہ دیکھیں یہ ذہن میں رکھنا یہاں پہ جیسا آپ کو بولا کہ لوڈز کے گھناؤنڈ پر جو ویرییشنز یا سلو میڈیم فاس بولرز ہیں ان کو ویکٹس بھی ملتی ہیں اور رنس بھی کم کم پڑھتے ہیں مطلب کہ کیمرون گرین اور ایرون ہارڈی یہ اگر بولنگ کرتے ہیں تو یہ کافی آسٹیلیا کے رنس بچا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ دونوں تو کھلنے والے ہیں جو چینج مجھے نظر آتی ہے اس میچ میں وہ مجھے مین ایک چینج نظر آتی ہے وہ میتھیو شورڈ کو بٹھائیں گے اور اس کو ٹریویس ہیڈ کو کھلایا جائے گا اور کرنا بھی چاہیے میرے انس دی اس کے بعد انگلینڈ کی اگر میں بات کروں بیٹنگ کی وہ فلپ سالٹ زیرو پر ایک بار فیل پھر تین میچیز میں فیل ہو گئے ہیں لیکن چوتھے ونڈے میں مجھے لورز کے گراؤنڈ پر فلپ سالٹ کے بھلے سے رنز نظر آتے ہیں لازٹ میچ میں بھی میں نے یہی پرڈکٹ کیا تھا کہ شاید رنز بنائیں گے لیکن نہیں بنائے زیرو پے آؤٹ اور میں نے کیپٹن بھی رکھا تھا ان کو اپنی ڈریم الیون فینٹیسی ٹیم میں لیکن یہ نہیں بنا پائے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میچ میں ہمیں کچھ نہ کچھ پوزیٹیو فلپ سالٹ کی طرف سے نظر آنے والا ہے اس کے بعد بن ڈکڈ بھی رنز نہیں بنائے ان کے بلے سے بھی میں بھی انگلینڈ اگر فرسٹ بیٹنگ کرتا ہے کل میرے بھائی اگر انگلینڈ کل فرسٹ بیٹنگ کرتا ہے تو میں بھی انگلینڈ کی ایک لمبی پارٹنرشپ نظر آ سکتی ہے اوپننگ پیر کی ساٹھ ستر رنز کی یا اس سے بھی اوپر کی تو ان دونوں کو آپ جو ہے ٹیم میں لازمی رکھیے گا دونوں کو لازمی رکھیے گا انگلینڈ کے ٹاپ آٹر میں اس کے بعد ویل جیکس اور ہیری بروک نے اچھی باریں اکھیلی تھی اچھا ہیری بروک اچھا انگلینڈ اگر سیکنڈ بیٹنگ پی آتا ہے نا تو میرے بھائی پھر آپ نے ٹیم بنانی ہے اور طرح کی اور اگر انگلینڈ فرسٹ بیٹنگ پی آتا ہے تو انگلینڈ کے ٹاپ آٹر فیلپ سولٹ اور بین ڈکیٹ کو آپ نے رکھنا ہے اگر انگلینڈ سیکنڈ بیٹنگ پی آتا ہے تو نیچے سے آپ نے بیٹنگ کو سپورٹ کرنا ہے انگلینڈ کی جیسے ہری بروک ہو گئے جیمی سمیت ہو گئے لیام لیونگ سٹن ہو گئے یا نیچے سے آل راؤنڈرز میں بیتھل تو ایسے پلیئرز کو سپورٹ کرنا ہے یہ سیکنڈ بیٹنگ میں بیشک اور سٹیلیا بھی آئے نیچے کے پلیئرز کو آپ نے سپورٹ رکھنا ہے ٹیم میں اور فرسٹ بیٹنگ میں آئے تو ٹاپ آڈر کو آپ نے تھوڑی سی پیلوٹی زیادہ دینی ہے اب بولنگ میں بات کریں تو جوفرا آرچر نے کمبیک کیا تھرلڈ ڈوڈی آئی میں دو وکیٹس لیے برائیڈن کورس نے ایک وکیٹ لی آدل رشید کو کوئی وکیٹ نہیں ملی جیکب بیتھل رنز بھی بچائے 33 رنز کھائے ایک وکیٹ لے کے دیا اور ساتھ میں تین اوور ویل جیکس اور لیام لیونگسٹر ان کو اتنا کچھ خاص ہوا نہیں اور میتھیو پورٹس کو بھی وکیٹ نہیں ملی تو بولنگ شاہید آئی تنگ انگلینڈ اسی ویننگ کمبینیشن کے ساتھ کانٹینو کرے گا اس میچ میں تو اس لیے کوئی چینج ہمیں نظر نہیں آتی لیکن آگے میں آپ کو بتاؤں گا ٹیم میں کس کو رکھنا ہے اور اسی طرح آسٹیلیا کی اگر میں بات کروں تو دو وکیٹ کیمرون گرین کو ملے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ بڑے زبردست آل راؤنڈرز ایرون ہارڈی اور کیمرون گرین کا جو کمبینیشن ہے آل راؤنڈر کا وہ زبردست چل دا اور اسی طرح ایرون ہارڈی کو بھی دیکھ لیں پانچ آور کروائے صرف چھپیس رنز پڑے شاون ایبٹ مہنگے ثابت ہوئے ففٹی تھری رنز آٹھ آٹھ آوروں میں اور جوش ہیزل ووڈ کو بھی مار نہیں پڑی صرف ان کا نو بولز کا مسئلہ ہے اور میچرز ڈارک نے دو وکیٹ لیے ٹھیک ہے تو اس طرح سے کچھ ان کا راہ ہے اچھا میرے بھائی اب میں نے جو فیلحال فیلحال فائنل ٹیم جو میں نے کی ہے جو مجھے پسند بھی ہے جو پڑکشن بھی مجھے پسند ہے میرے بھائی مجھے اس میچ میں میرے بھائی آہ آسٹیلیا پھر دوبارہ فرسٹ بیٹنگ پہ پسند ہے آسٹیلیا پھر دوبارہ فرسٹ بیٹنگ پہ آتے ہوئے پسند ہے اور لیکن ٹیم کونسی پسند ہے ٹیم مجھے انگلینڈ زیادہ پسند ہے میچ کو جیتتے ہو ٹھیک ہے تو اس نظر سے ٹرائیوز ایڈ اوپر سے میں نے کیپٹن رکھا ہے فیلحال کے لیے باقی ٹاوس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے اور سیکنڈ ایننگ میں میں نے فلپ سالڈ کو ووائس کیپٹن رکھا ہے کیونکہ میں دکھنا چاہتا ہوں کے رنز بنے گے جیمی سمیت ہو گئے جیکپ بیتل ہو گئے لاسٹ ونڈے میچ میں ان کی باری نہیں آئی لیکن اگر انگلینڈ چیز کرنے آتا ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ انگلینڈ سیکنڈ ویٹنگ پہ آئے گا تو نیچے سے جیک بیتل اور جیمی سمیت پھر رنز بناتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اور اسی طرح ہیری بروگ جو ہے اس کے بعد گلین میکسول کو میں نے رکھا ہے لاؤنڈ از میں ایرون ہارڈی کو رکھا ہے ایرون ہارڈی اور گلین میکسول بولنگ میں بھی وکیڈ لے دیتے ہیں رنز بھی بچاتے ہیں اور بیٹنگ میں بھی دونوں اچھے خاصے سٹرائک ریٹ کے ساتھ رنز کر جاتے ہیں اچھا بولنگ میں میں نے آدل رشید اور میتھیو پورٹس انگلینڈ کی طرف سے اور جوش ہیزل ووڈ کو جو صرف جو ہے میں نے رکھا ہے وہ اس لیے میرے بھائی اچھا آدل رشید اور میتھیو پورٹس کو کیوں رکھا جو فرا ارچر وغیرہ کو کیوں رکھا یہ ٹیم میں نے آسٹیلیا کو فرسٹ بیٹنگ پہ رکھتے ہوئے بنائی ہے کیونکہ اگر میں نے فرسٹ بیٹنگ پہ اگر ٹرائیویس ہیڈ کھیل رہے ہیں تو پھر اگر جو فرا ارچر ہے یا وہ بین کورس بولنگ کرنے آتے ہیں تو ان کو تو وہ تیز کلتے ہیں سٹارٹنگ سے تو مار پڑے گی تو پھر بھائی ہمارے لیے وہ نقصان دے ہیں تو اس لیے میں نے آدل رشید جو میڈل اووز میں آسٹیلیا کولیپس بھی کرتا ہے وکٹس بھی ملتے ہیں رنز بھی بچتے ہیں تو اس لیے میں نے آدل رشید اور میتھیو پورٹس کو رکھا ہے فائنل ٹیم کے لیے میرے بھائی ٹیلیگرام کا لنک جوائن کریں نیچے ٹھیک ہے فائنل ٹیم آپ کو ٹیلیگرام پہ ملے گی ٹھیک ہے نا اور باقی چینل کو میرے بھائی لازمی سبسکرائب کر کے رکھیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو سے فائدہ ضرور ہوگا تو لائک شیئر لازمی کیا کرو لائک شیئر لازمی کیا کرو جو بھی آپ کے دوست یا جو بھی آپ کا جاننے والا فینٹیزی کلتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں کچھ ٹپ چاہیے کچھ چاہیے تو اس کو ہمارا چینل ضرور شیئر کریں بہت فائدہ ہوگا ابھی نہ لگے لیکن بہت فائدہ کروائیں گے اپنا بہت ذرا خیال لکھئے گا